پرگرام دا عوامی شو ریکارڈ جو ہے وہ اے جی سن میں منٹین نہیں کروایا گیا ہے جبکہ اس سارے معاملے میں خود غلام نبی میمن آئی جی ہوتے ہوئے اس کی ایک انکواری بھی اس وقت کے اے آئی جی ویلفیر تنویر اوڈو سے کروائی گئی تھی جس میں معاملے کو کلیر کروا دیا گیا تھا یہ معاملہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے کس طریقے سے ریکارڈ پر جو ہے ٹینڈر جو ہے وہ کم اشیاء کا دے کر بعد میں پرچیزن جو ہے اس سے زائد رقم کی مبینہ طور پر کروا کر خود سندھ پولیس کو جو ہے وہ ایک کروڑ تیس اٹھاسی لاکھ روپے کا جو ہے نقصان کروائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے کیماری ٹاؤن کے ایسے چھو سعید آباد کے کارنامے اور اس پر خود ایس پی کیماری راو عارف اسلم کے ساتھ خود ڈی آئی جی ساؤت اصد رضا کی مجرمانہ اور پرسرار خاموشی کیا ہے جبکہ ان کے خلاف خود کلفٹن کے ایس پی نے ایک لمبی چوڑی ریپورٹ ان کے کرائم سے مطالق جو ہے وہ ڈی آئی جی کو پہلے ہی بجوا چکے ہیں یہ کیا حقیقت ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام میں درخشان کے ایسے چو آہ کلی موسی سے مطالق جو ہے خود ایس پی کلفٹن کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ بھی بات کریں گے جبکہ کیماری ٹاؤن کے ایس پی نے جو انکواری شروع کر رکھی تھی خود درخشان کے سابقہ ہیڈ مورال ملک عرشت کی وہ انکواری ختم کر کے انہیں کلین چٹ بھی دیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے یعنی ان پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات سب سے پہلے جو ہماری بریکنگ نیوز ہے جو ایک توپ کا گولہ ہے جو کہ اس وقت سن پولیس کے آئی جی کے آفیس کے خاص طور سے شعبہ لوجسٹک برانچ پر جا کر گرا ہے یہ معاملہ ہے کیا یہ معاملہ ہے دو ہزار اکیس اور بائیس کا جب اکیس میں خود مشتاق مہر آئی جی تھے جون دو ہزار بائیس میں غلام نبی میمن جو ہے وہ سن پولیس کے آئی جی بنتے ہیں کہتے ہیں کہ پانچ عرب انتیس کروڑ روپے کی جو ہے وہ پرچیزن کی منظوری جو ہے وہ خود مشتاق مہر کے آئی جی ہوتے ہوئے دی جاتی ہے اور اس کے بعد عمل درامت اور رقم کی چیکوں کی جو وصولی ہے وہ خود غلام نبی میمن کے آئی جی سن ہوتے ہوئے شروع کر دی جاتی ہے اور اس پر کہتے ہیں کہ پانچ عرب انتیس کروڑ روپے کی جو ہے یہ خریداری کروائی جاتی ہے مختلف اشیاء کی جس میں یونی فارم بھی ہیں جس میں دوسری بہت ساری چیزیں بھی ہیں ناظرین اب اس وقت میں آپ کو اسکرین پر جو ہے یہ کچھ فیگر بتا رہا ہوں کہ آپ اس اسکرین پر آپ دیکھیں یہ جو ای جی سن کے دفتر سے جو ریکارڈ ہمارے ہاتھ لگا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی جی سن آفیس کے جو ہیں یہ بریکٹ میں جو ہے آپ کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے دو ہزار اکیس اور بائیس کے انیس باون بیس تیرہ سترہ پندرہ اٹھارہ سولہ تیرہ یہ ہے تمام اشیاء جو ہے یہ آئی جی سن کے ہیں اس میں جو ہے پرچیزنگ آف یہ یونیفارم کے مد میں جو ہے کوئی ایک ارب پینتیس کرو روپے ہیں اس طریقے سے جو ہے ففٹی ٹو نمبر جو کالم ہے اس میں پرچیز ہے جو ہے ویریس ایس ایس کے مد میں جو ہے وہ ایک ارب انتیس کروڑ کا ہے اس طریقے سے پرچیزنگ آف ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ ایک ارب ستاسی لاکھ کا ہے اسی طریقے سے جو ہے آگے آپ دیکھیں تو مختلف قسم کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے خریداری اس میں کی ہوئی ہے یہ آگے اماؤنڈ بھی سب لکی ہوئی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ دوسری جو ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں کہنے میں یہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر جو آپ کے پاس سامنے آپ کے یہ جو چارٹ نظر آ رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ٹینڈر انہوں نے کیا ہے اور پرچیزنگ میں کس کی پرمیشن سے کس اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پرچیزنگ میں وہ جو تعداد ہے اس کو اپنی مرضی سے انہوں نے قاغذوں میں بڑھا دیا ہے اب دیکھیں یہ نمبر ون جو ہے یہ سپلٹ ہے ایسی دو ٹن کا یہ انہوں نے جو ہے ٹینڈر کیا تھا جناب فورٹی نائن کا اور اس کے بعد وہ بڑھ جاتا ہے ففٹی سکس یعنی کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سات کا انہوں نے اضافہ کر دیا ہے اور نقصان پہنچاتے ہیں کتنا یہ آگیا ماؤنٹ لکھا ہوا ہے اتنے کا نقصان انہوں نے پہنچا ہے تقریباً تو یہ آپ اس میں آپ دیکھیں سب چیزوں میں جو ہے وہاں پر جو ہے دوسرا سپلٹ جو ہے یہ کہنا میں ڈیڈ پونٹ کا جو ہے ٹن کا جو ہے یہ دو سو پچیس انہوں نے ٹینڈر کیے تھے لیکن یہاں پر کتنے لے رہے ہیں دو سو اٹھاون یہاں بھی انہوں نے اضافہ کر دیا ہے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے ہر چیز میں جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کر کے اس طریقے سے سن پولیس کے بجڑ کو اپنے باپ دادا کی میراس سمجھ کر بجڑ سمجھ کر اس میں کتنی بڑی حیرہ پیری کر کے تقریباً کہتے ہیں کہ ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کا جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اول تو پورے جو پانچ ارب انتیس کروڑ کا جو بجڑ تھا اس کا کوئی اکاؤن فار ہی نہیں ہے کوئی انہوں نے منٹین ہی نہیں کیا ہے کہ آیا یہ خریداری ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی بھی ہے کیونکہ ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے انہوں نے اے جی سن کو جو ہے پروائیڈ نہیں کیا ہے اے جی سن کی ان ریپورٹوں سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق کہ اس معاملے میں خود غلام نے بھی میمن کے آئی جی ہوتے ہوئے بھی ایک واویلہ مچا تھا جس پر آئی جی نے جو ہے اس واویلے کو دبانے کے لیے ایک فارمیلٹی کرتے ہوئے جو ہے اس کی ایک انکواری کروائی تھی اس وقت کے اے آئی جی ویلفر تنویر عالم اوڈو کے ذریعے اور تنویر عالم اوڈو پر بھی کہتے ہیں کہ پریش رکھتا ہے کہ وہ اس کی کلین شٹ دے دے ایک کلیر ریپورٹ دے کہ یہ سب کو ٹھیک اور تمام خریداری جو ہے قانون قائدے اور ضوابط کے مطابق کی گئی ہے اور بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے اس وقت کے اے آئی جی لوجسٹک جو تھے خود آہ شیخ جو تھے انہوں نے جو ہے مبین طور پر کہتے ہیں کہ آئی جی کو خود ان کے رفقہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی جی کو جو ہے پانچ کرو روپے دیے گئے تھے اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی کامل اعتماد ذرائع کا اب یہ معاملہ جو ہے وہ اے جی سن کے آڈٹر جو ان کے ٹیم ہیں انہوں نے جو ہے یہ جو ہے اس کو جو ہے اب آڈٹ انسپیکشن ریپورٹ میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے کہ یہ اس کا کوئی اکاؤن فار ہی نہیں ہوا ہے کوئی ریکارڈ ان کا ہے ہی نہیں کوئی منٹین ہی کیا گیا ہے خاور اکبر شیخ جو تھے وہ اے آئی جی لوجسٹک کی جانب سے جو ہے کہتے ہیں ان کے رفا کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی جی اس وقت کے غلام نبی میمن کو پانچ کروڑ روپے مبینہ طور پر دے کے انہیں خاموش کر دیا گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں زیادہ کچھ نہ کریں کیونکہ اس میں بہت بڑا گپلہ ہوا تھا اور اس میں پورا کا پورا لوجسٹک برانچ جو ہے اس بیتی گنگا میں جو ہے نہ صرف اپنے وہ ہاتھ دو چکے ہیں بلکہ پورے کے پورے نہ چکے ہیں ہم دیکھتا ہے یہ کہ آئی جی رفت مختار راجہ اس آئی جی سن کی جو ہے وہ انسپیکشن کی جو ان کی ریپورٹ ہے آڈیٹ انسپیکشن ریپورٹ اس پر کوئی کاروائی کرتے ہیں اس پر کوئی انکواری بٹھواتے ہیں کوئی ٹیم تشکیل دیتے ہیں یا کہ اس معاملے کو جھونکتوں آگے چلنے دیتے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اب چلتے ہیں ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ناظرین یہ ایک ریپورٹ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ گردش کر رہی ہے ہمارے نمائن دینے بھی ہم بجوائی ہے پولیس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خود کلفٹن کے ایس پی کی جانب سے جو ہے ایک انکواری کروائی گئی تھی یہ سیدہ بات کے ایس اچو رزوان کے خلاف رزوان کے بارے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ہے خود جو کیماری ٹاؤن کے جو اس وقت کے ایس پی ہیں ان کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں ان کے چار پانچ ایس اچو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ سیدہ بات کے ہیں جیکسن کے ہیں ڈاکس کے ہیں موچکو کے ہیں بلدیا کے ہیں یہ سارے کے سارے ایس اچو ان کے لادلے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کی نظر کرم ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے انہیں تمام قسم کی چھوپ دے رکھیے یہ وہ تھانے ہیں جو کہ روڈ کے تھانے ہیں جہاں سے اسپنگلنگ ہوتی ہے اور اسپنگلنگ جو ہے وہ اب وہ پہلے کی طرح سے نہیں ہوتی بلکہ دو گھنٹے چار گھنٹی چھوٹ ہوتی اس کے بعد بند کر دیتے ہیں یعنی چار گھنٹے تک جو ہے وہ چھوٹی دیتے ہیں جتنی اسپنگلنگ کر سکتے ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے وہاں پیسے وصول کیا جاتے ہیں اور ایک دن میں کہتے ہیں کہ ان چار تھانوں سے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے کروڑ سے زیادہ کا بطہ جو ہے وہ اصول کر کے کیماری ٹاؤن کے اسپی کے دفتر میں پہنچایا جاتا ہے تو یہ جو رزوان ہے یہ انہی میں شامل ہیں ان کے خلاب جو ہے ایک بہت بڑی انکواری جو ہے وہ کلفٹن کے اسپی نکیتی اور اسپی کی انکواری جو ہے وہ بجوائی گئی ہے خود ڈی آئی جی کو اور اسپی کو لیکن اس انکواری پر جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ان پر یہ الزام ہے کہ یہ ان کے علاقے میں ڈاکزانی لوٹ مار کی ورداتیں ہوتی ہیں یہ ایک تالیس دن تک تو یہ فیادر نہیں کرتے ہیں اور بعد میں خود ہی فریادیوں کہتے ہیں کہ ان بندوں کو ٹریس کرو پکڑو جب پکڑ کے لاتے تو پھر ان پر جو ہے وہ اسلا آڈینیس کا مقدمہ درج کرا دیتے ہیں اس قسم کی ایک لمبی چوڑی انکواری جو ہے وہ رزوان شاہ سو جو خلاف کی تھی اس انکواری ریپورٹ میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھے کہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے لہٰذا ان کے خلاف جو ہے ذابتے کے تحت کاروائی کر کے انہیں یہاں سے فارغ کیا جائے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس ایس ایپی کے لیفٹنگ کی جو ریپورٹ ہے پتہ نہیں دھوا بند کر ہوا میں تیلیل ہو گئی کہ راگ بند اور زمین پر بکر گئی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اب اس کا ذمہ وار کون ہے کیا ایس چو سعید آباد کی پشبر خود کے ماری ٹاؤن کے ایس ایس پی جو ہے راو عارف اسلم کھڑے ہیں یا کہ قابل احترام جو ہے ساؤت زون کے ڈی آئی جی اثر درزا کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کاروائی نہیں کی الزام تو یہ ہے کہ وہ کیماری ٹاؤن کے ایس ایس پی کے لیڈ لے ہیں لیکن ڈی آئی جی کی خاموشی بھی مانی خیز ہے کہ آخر ڈی آئی جی نے ان کے خلاف اب تک کوئی ایکشن کوئی کاروائی کیوں نہیں کی کیا ان کے پاس کون سی ایسی گی لڈ زنگی ہے کہ وہ سب کو ایک ہی وقت میں جو ہے رازی رکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اب جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر ہے خود درقشان تھانے کے ایس ای چھو کلی موسیٰ سے متعلق کلی موسیٰ مشکل میں آ چکے ہیں میں پچھلے پرگامے میں کہہ چکا تھا کہ جب سے ایس ایس پی ساؤت ساجد آمیر صدرزائی آئے ہیں اس وقت سے جو ہے وہ اکھڑے ہوئے ہیں پریشان ہیں دل پر جبر کرتے ہوئے جو ہے وہ درقشان تھانے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ایس 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 چھو کام کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے سرپرستوں کو کہہ چکے ہیں کہ انہیں نقصان پہنچے گا اگر وہ بلسور ایس 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 ایسے کام کرے لہٰذا انہیں فارغ قدیز ہے لیکن کہا یہ گیا کہ نہیں آپ الیکشن تک جو ہے وہ آٹھ فروری تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں اب جو ان کو خطرہ تھا وہی خطرہ جو ہے وہ ان پر آکے گرا ہے یعنی کہ کلفٹین کے ایس پی کی جانب سے ان کے خلاف ایک مس کنڈیکٹ ریپورٹ ڈی آئی جی کو بجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے مس کنڈیکٹ ریپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ تو خود ایس پی کی جانب سے جن سپاہیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے جن کے ٹرانسپر کے لیے کہا جاتا ہے ایسے چھو ان کے آرڈر کو جو ہے اس کی تعمیل نہیں کرتے بلکہ ایسے کرپٹ گندے جرائم میں ملوث پولیس والوں کی پشت پر وہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں یہ ایک طریقے سے ڈسپلن کی خلاف ورز یہ دوسرا ان کا جو علاقہ ہے وہ جرائم کا گھڑ بن چکا ہے خاص طور سے بدکاری کے اڈے گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ بند نہیں ہوتے وہاں پر گیسٹ ہاؤس بدأسور چل رہے ہیں جو کہ بدکاری کے اڈے ہیں وہ منشیات لڑکیاں ہر قسم کا سامان جو ہے وہ بلا کسی خوف و خطر جو ہے گیسٹ ہاؤس کے مہمانوں کو سپلائی کر دی جاتا ہے یہی حال جو ہے مسات سینٹروں کا ہے مسات سینٹروں میں بھی جو ہے وہ آیاشین چل رہی ہے غیر ملکی چراب بک رہی ہے ایک ریٹائیڈ ڈیسمیس سب انسپیکٹر جو ہے شویب جو ہے وہ علاقے میں ڈیفیکٹیو ایسو چو بن کر جو ہے یہ تمام جرائم جو ہے وہ چلا رہا ہے اس کے اسے پولیس کی ایسو چو کی سرپرسیہ سے لے اور خود ریٹائیڈ اور ڈیسمیس ہونے کے باوجود پولیس کی موبائلیں وہ چلاتا ہے اور اس کے انڈر میں جو ہے حاضر سروس پولیس والے اور پولیس کے دوسری پوری پارٹیاں جو ہے وہ ان کے اشارے پر کہیں بھی چھاپے مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس قسم کی کہتے ہیں کہ ایک مس کنڈیکٹ ریپورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف بجوائی جا چکی جبکہ خود کلی موسیٰ کی جانب سے جو ایک فرضی جالی بے بنیاد مس کنڈیکٹ ریپورٹ ان کے سابقہ ہیڈ مہرر ایس آئی ارشد کے خلاف جو بجوائی گئی تھی اس بے بنیاد جو ہے وہ مس کنڈیکٹ ریپورٹ پر اس ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے خادم رن نے بھی آنکھیں بند کر کے انہیں سسپینڈ کر دیا تیعنی ان کو سنے بغیر اس کی انکواری کروائے بغیر سزا دے دی تھی یعنی کہ فانسی دے دی تھی اور بعد میں پتہ جلا کہ وہ تو بے گناہ تھا اب جب آپ نے ایک کو فانسی دے دی اب اس کو آپ کیسے ذلپہ کرو گئے وہی حال تھا کہ انہیں آپ سے سسپینڈ کر دیا بعد میں جب معلومات ہوئی جب حقائق سامنے ہے کہ وہ تو بے گناہ تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے پہلے بھی پروگرام میں کہچوں گا کہ وہ تھوکا ہوا چاٹنا پڑا اس کی پھر انہوں نے انکواری دے دی کیماری ٹاؤن کے ایس سپی راو عارف اسلام کو پتہ چلا کہ اب راو عارف اسلام نے پورا مایکروسکوپ کے نیچے سے اس کو گزارا تو ان میں سے کوئی ایک بھی انہیں کوئی خامی کمزوری کوئی جرم نظر نہیں آیا تو اس کے بعد انہیں بھی دل پر جبر کرتے ہوئے انہیں کلین چھٹ دینا پڑا انہیں بے گناہ ثابت کرنا پڑا کیونکہ بے گناہ تھے لہٰذا جو ہے وہ اب بے گناہ قرار دے دی گئے جس کے بعد جو ہے وہ اب کلی موسیٰ کا اصل جرم سامنے آیا کہ اصل جو جرم کی اصل فساد کی اصل گن کی اصل تباہی کی اصل بربادی کی اصل جو ہے گناہ کی جو بنیاد تھی ہو تو خود سچوتے انہوں نے اپنا ملبا جو ہے وہ ایڈ مورر پر ڈال دی کیونکہ ایڈ مورر نے جو ہے انہیں آئینہ دکھانے کی ایک غلطی کی تھی کہ اس آئینے میں اپنا یعنی گناہالوت چہرہ دیکھ لوگی تم جو کچھ کر رہے تو تمہاری آئی آیا را چکی اور تمہارا وہ سب انسپکٹر جو ہے وہ تمام کارناموں کا ذمہوار ہے ان کو خدا کے واسطے تھانے سے نکالے باہر کر دو لیکن ایسو چو نے اس اپنے کماؤ پوت سب انسپکٹر شویب کو تھانے سے باہر نہیں نکالا البتہ ان کا غصہ جو ہے اس ہیڈ مورر عرشت پر نکالتے ہوئے ان کے قلاب ایک مسکنڈیکٹ ایک بے بنیاد ریپورٹ بھی جوا کر ایڈیشنل آئی جی کراچی کا قاندہ استعمال کرتے ہوئے انہیں مسک یعنی کہ مسگائیڈ کر کے جو ہے وہ ان سے اتنا بڑا گندہ غلط آرڈر جاری کروا کے اس اچھے ہیڈ مورر کو سسپٹ کرا دیا جسے آج جو ہے وہ ایک مہینے بعد جو ہے انصاف ملا خود کے ماری ٹاؤن کے اس ایس پی راو عارف اسلم کے ذریعے اور انہیں جو ہے بالآخر بحال کرنا پڑا یہ تھی آج کی ہماری صورتحال یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ناظرین کافی دنوں سے میں پروگرام کافی لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ میری اپنی طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز ہیں اگر کبھی خدا نہ خاصتہ ہفتہ دو ہفتے یا ایک ہفتہ میرا پروگرام نہ آئے تو آپ لوگ یہ سمجھ لینا کہ یا تو میں اندر ہو چکا ہوں یہاں پہ میں گزر چکا ہوں اور میرے لیے پھر دعائیں کرنا اس لیے کہ میری حالت جو ہے کچھ اچھی نہیں ہے اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ